رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یہ ویڈیو ہر جمعہ رات والے دن آتی ہے جمعہ رات والے دن میں ویڈیو لگانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو کو ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں پاکستان ریال بھیج دینے چاہیے یا بیٹ کرنا چاہیے یا ممکن کب تک بھیجنے چاہیے بھی مثال کا طور پر ابھی ایک پردیسی بھائی دس لاکھ روپے پاکستان بھیج اگر پاکستان بھیج رہا ہے تو اس کے تقریباً سات لاکھ تیس سات لاکھ چالیس سزار تقریباً اتنے بنیں گے اس میں کمی برشی ہو سکتی تھوڑی بہت اچھا اگر مثال کا طور پر آنے والے وہی پردیسی بھائی ایک مہینے کے بعد دس ہزار ریال اگر بھیجے ایسا نہ ہو کہ بھائی اس ٹیم ابھی سات چالیس چلا گیا اس ٹیم سات لاکھ چلا جائے ابھی چالیس پچاس ہزار کا نقصان ہو جائے ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ٹیم کہ وہ جو سات چالیس آپ نے بھیجا ابھی اس ٹیم آٹھ لاکھ چلا جائے بھی پچاس ساٹھ ہزار کا فائدہ ہو جائے اچھا اسی کے مطلق ہمارے یہ ویڈیو آتی ہے جمعہ رات یہ ویڈیو یہ ہمارا ٹاپک اس صرف اس لیے ہوتا ہے کہ تمام پردیسی بھائی چاہے کمپنی میں کام کرتا ہے مسجسے میں کرتا چاہے کوئی ازاد کام کرتا ہے یا جمعہ رات کو ویڈیو کا صرف لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تھوڑا بیٹھ جاتی ہے فری گپ شپ ہو جاتی ہے آپ اس میں دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو بھی بھائی دیکھ لیتے ہیں ہاں اگر آپ کا کوئی دوست بھائی حباب سعودیہ میں یا کسی بھی گلف کنٹری میں عرب یعنی کہ آپ وہ رہے ہیں دبائی مسکتمان کوئیت قطر وغیرہ کہیں بھی تو اس کے ساتھ یہ میری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا یہ میری ریکویسٹ ہے آج آپ سے چلو وہ بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں پاکستان سے ان کا بھی فائدہ ہو جے گا داری سے بات ہے کرنسی کریٹ بھی ابھی درہم کے مطلع کی بات کرنے تو وہ بھائی پاکستان میں تقریباً اچھتر پہ پچاس پس سے لے ریال سے تقریباً دو روپے آپ کو ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو چیز دکھانا چاہوں گا یہ چیز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میں تمام پردیسیوں بھائیوں کو اس سے فائدہ ملے گا ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ خود بھی دیکھ لیں بھائی جان کل میں نے ایک بھائی نے مجھے کمیٹ کر کے بتایا بھائی جان کل میں نے راجی بینک سے پیسہ بھیجا جسٹائی سوریال جس کے پاکستانی تقریباً ایک لاکھ نائنٹی نائن تھاؤزنڈ پانسو تیس تقریباً دو لاکھ تقریباً چار سو یا ساڑھے چار سو روپے کم گئے اور آج سترہ سوریال میں نے بھیجا اور سترہ سوریال کے ایک لاکھ پچیس ہزار چھے سو تیس بنے ٹھیک ہے جو آج کا ریٹ ہے اس کی بنا کے اوپر تہتر روپے نوے پیسے ریٹ لگا بہتر ریٹ ہے اور اگر اسی حساب سے یعنی کہ آج کے ریٹ سے اگر بات کریں ریٹ کے مطابق تو تقریباً یہ بھائی میں نے موبیل سے پیسے بھیجے اور اگر آپ بینک سے پیسے بھیجیں گے تو پھر وہ سترہ ریال یہ تیس ریال جو میں آپ کو بتاتا ہوں فیس وہ کاٹتے ہیں موبیل ایپ سے اگر پیسے بھیج رہے ہیں آپ راجی کی تو وہ پیسہ نہیں کاٹ رکھے ہیں تقریباً پانچ چھے مہینے ہو گئے ہیں اس بات آپ کو بلکل ایسا ہی ہے بھائی میں مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے بینک فیس نہیں کاٹ رکھے ہیں راجی پہلے بینک میں فیس نہیں کاٹ رہا تھا بینک میں ان لوگوں نے فیس لینی شروع کر دیا ہے لیکن اگر آپ کسی موبیل ایپ سے بھیج رہے ہیں تو پھر وہ فیس نہیں کاٹیں گے بہترحال ابھی ریال ریٹ کے مطلق آ جاتے ہیں ابھی کا ریٹ آپ کو پتا چل چکا ہے راجی تقریباً تہتر روپے ساٹھ ستر پیسے سے لے کا تہتر روپے نوے میں دس بیس روپے کا ڈیفرنٹ اس لیے رکھ رہا ہوں دس بیس تیس پیسے کا کہ بھائی ریٹ اگر آپ کا دوست ابھی بینک سے ریال بھیج کر آ رہا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ بھیجنے جائیں گے تو آپ کو بھائی خود ہی پتا چل جائے گا کتنا ڈیفرنٹ پائیں بھائی ایسا نہ ہوگا بھائی ریٹ ستر پر آ جائے اور ہمیں بھائی تقریباً چالیس سے پچاس ہزار روپے کا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے تو بھائی دیکھیں جو صورتحال مجودہ اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور میرے مطابق مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا دنوں کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں ہاں کوئی میرا پردیسی بھائی یہ میں دس ہزار ریال کی مثال دیتا ہوں اگر کسی کے پاس ایک ہزار ریال ہے دو ہزار ریال ہے بھائی ایک لاکھ ریال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور نوازے پردیسیوں کو کیونکہ پردیسی جو ہے نا انہی کے پیسوں سے پیچھے کی فیملی کے نظام چلتے ہیں یہ تو گلیر ہے یار ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ جو ہم پاکستان گھر بیجتے ہیں نا تو وہ ان سارا نظام بغیرہ جو بھی ہے گھر بنانا یہ شادی کرنی ہے باہر کو پلاڑ لینا ہے گاڑی تو وہ ان ہی پیسوں سے ہوتا ہے معاملات آپ کو پتا ہے اچھا برحال اگر یہ میں دس ہزار ریال کی مثال دیتا ہوں میں تو یار جیسا کہ سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ریٹ کام ہو جے چاریس پچاس ہزار کا نقصان ہو جے ہاں لیکن میرے مطابق مجھے جو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں میں مہینوں کی بات نہیں کرتا ہاں اگر کوئی میرا پردیسی بھائی دو تین چار مہینے کے بعد چھوٹی جا رہا ہے اور ابھی سے اگر وہ ریال سیف کرنا شروع کر دے کہ مثال کا طور پر گھر خرچہ بے گیا باغی سیف کر لی یہیں پر یا جب چھوٹی جاؤں گا اس ٹیم ساتھ لے جوں گا بیسٹ ہے میری بات یاد رکھئے گا آپ دو چار شی مہن کے بعد جب چھوٹی جائیں گے آپ کو خودی اندازہ ہو جائے بھائی اس ٹیم کیا ریٹ تھا جب سے میں اس کو ان ریالوں کو سیف کر رہا ہوں ابھی کا کیا ریٹ ہے ڈیفنیلٹی بات ہے اگر آپ دس بیسزار ریال بچا کر لے گئے تو آپ کو لاکھ ایک لاکھ روپے ڈیڑھ لکھ دو لاکھ روپے تک کا فائدہ ہو سکتا ہے یہ میں آنے والے مہینوں کی بات کر رہا ہوں میں اگر ہم بات کریں بھائی کہ آنے والے دنوں کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ ریال ریٹ میں اضافہ ہوگا اگر کوئی پردیشی بھائی ابھی ریال بھیج رہا ہے تو اس کے دس ہزار ریال کی بات کرنا ہوں تقریبا سات لکھ تیس سات لکھ چالیس سات لکھ پچاس بن رہا ہے تو آنے والے دنوں میں سات ستر بنے گا سات ساٹھ بنے گا سات اسی بنے گا آٹھ لاکھ بھی بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہو گئے ریٹ میں ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی آپ نے دس ہزار ریال بھیج سات تیس بن رہا ہے اور بھائی ایک ہینے کے بعد میں سینڈ گروہ ایسا نہ ہوگا ساتھ یا چھے نوے یا سی بنجھے ایسا نہیں ہوگا ریٹ مزید اوپر جائے گا یہ پردیشیوں کے ساتھ میں بیات شیئر کر رہا ہوں میں باغی جو بھائی میری ویڈیو کو کسی اور رخ سے دیکھتے ہیں مثال کہ تو آپ پردیشیوں کو بھول رہے ہیں کہ آپ ریال مت بھیجیں نہیں ایسا ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں ہم پاکستانی ہیں بلکل اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں ہم نے ایک دن گھر جانا ہے بھائی ابھی ریال بیج دیں گے یا جاتے سمیں ہم اپنے ساتھ پاکستان لے جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا جانا تو ہم نے ایک دن پاکستان ہی ہے اور ریال اپنے ساتھ ہی لے کر جانے ہیں